بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر 10 مرگن منگول فوج کا تربیت یافتہ جاسوس مرگن کمانڈر نویان کی چھوٹی بہن عالم اللہ کے ساتھ مل کر اپنے دشمنوں کی جاسوسی کرتا لیکن وقت اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو ہدایت بکشی اور اس نے سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ پر لیا اللہ نے اس مرد مومن کو زہاند کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی خصوصیات سے بھی نوازہ تھا مسلمان ہونے کے بعد اس مرد مومن نے اپنی زندگی عمت مسلمہ کی بقا کے واسے توقف کر دی ترکوں کی خوفیہ تنظیم سفید داری والوں کے لیے بھی اس نے بڑی خدمات سر انجام دی ارتگرل گازی کے ساتھ کئی خطرناک ترین جنگیں لڑی اور سڑکھرو ہوئے منگول فوج کا رسم و خط جاننے کی وجہ سے کئی خطوں میں رد و بدل کر کے مسلمانوں کی بقا کے لیے خدمات انجام دی اور آخر کارڈ منگول کمانڈر سے لرائی کے دران جامع شہادت نوش کیا اور اپنے رب حقیقی سے جاملے سلیبی افواج کا بہترین سپا سلار کلوڈیس اپنے سینئر کارڈینل کے مطلب نویت کے کام سر انجام دیتا کلوڈیس اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائیوں کی بگری ہوئی شکل سلیبیوں میں سے ایک تھا ابن الاربی کے ہاتھوں اس جوان نے اسلام قبول کیا اور بقیہ زندگی اسلام کے نام وقف کر دی مسلمان ہونے سے پہلے اس کا نام کلوڈیس تھا جو کہ فنہ حرب و ذرب کا ماہر تھا مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنا نام عمر رکھا یہ وہ شخص تھا جسے ارتگرر اور اس کے جامباز بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے مات نہ دے سکے گیار ممولی شجاعت کے حامل اس شخص نے کئی دفعہ ارتگرر اور اس کے ساتھیوں کی جام بچائی سلیبی قلعہ فتح کرنے میں اس کا کردار بہت زیادہ تھا آخر کار اسے شہادت نصیب ہوئی اور اپنے رب حقیقی سے جا ملا دودرگا قبیلے کا یہ سپاہی ہمیشہ انصاف کی تلاش میں رہا اور آخری سانس تک دشمن کو ناکو چنے چپوائے سردار تیمور کی وفات کے بعد جب ارتگرل گازی نے سگوت کی طرف حجرت کی تو تب بھی اس کی وفاداری قابل دیت تھی امت مسلمہ کا درد رکھنے والے اس پاہی نے ہر میدام میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کافروں کو جہنم واصل کرتا گیا ارتگرل گازی کے ساتھ اس نے بہت سی جنگیں لڑی اور اپنی قابلیت و شجاعت سے دشمن پر کہل بن کر ٹوٹے سامسہ کو اردو ڈبنگ کے اندر سفتر کے نام سے بھی پکارا گیا ہے سفتر نے بڑی دیر تک ارتگرل گازی اور باقی مسلمانوں کی خدمت کی اور آخر کار منگولوں سے ایک لڑائی کے دوران اپنے ربی حقیقی سے جا ملے شہادت کے جذبے سے سرشار ایک سپاہی کی سچی داستان اور گازی عبد الرحمان گازی عبد الرحمان کا تلق کئی قبیلے سے تھا اور آپ کا نام عظیم صحابی رسول عبد الرحمان بن عوف کے نام پر رکھا گیا سلمان شاہ کی اہلیہ نے اسے اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک ہی چھت تلے رکھا گازی عبد الرحمان نے اپنی زنگی میں مختلف نوعیت کی خطرناک ترین کام سر انجام دیئے اور کبھی بھی ہار نہ مانی آپ گازی ارتگرل کے قریب ترین سپائیوں میں سے ایک تھے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور فتوحات سمیٹی دانشمندی اور جوانمردی میں آپ اپنی مثال آپ تھے منگولوں سلیبیوں اور بازن تینیوں سے اپنی عمر کے آخری وقت تک جہاد کیا اور کافروں کو جہنم واصل کرتے گئے اپنی زندگی میں انہیں شہادت نہ مل سکیں اس لیے انہیں گازی عبد الرحمان کے نام سے پکارا گیا نمبر سکس دوان اس پڑ اسرار کردار کو اردو ڈبنگ میں روشان کے نام سے بھی پکارا گیا ہے ناظرین گرامی دوان کا مطلب پیداشی سپاہی ہوتا ہے ناظرین محترم روشان کا تلق بھی ارتگرل غازی کے ان چار قریبی جامبازوں میں سے تھا جن پر غازی مکمل اتباد کرتے تھے روشان ارتگرل غازی کے ہر موہمے ساتھ ہوتے تھے دوستو یہاں پر آپ کو ہم بتاتے چلے کہ ڈراما سیزن ارتگرل غازی کے اندر کچھ کردار ایسے ہیں جنہیں صرف اور صرف اس لیے شامل کیا گیا تاں کہ ڈرامے کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور پڑ اسرار بنایا جائے دوسری طرف ڈرامے کو پرموٹ کرنا اور مقبولت بھی اس کی ایک وجہ تھی ان میں سے ایک کردار روشان کا بھی ہے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں نمبر فائی بامسی دوستو آپ کو یہ بات جان کر شدید حیرت ہوگی کہ یہ جو مضبوط جسم کا مالی کبھی دو تلواروں سے کبھی تلوارے پھینک کر سر کی ڈکنوں اور کبھی ہاتھوں سے کفار کو جہنم رسید کرتا نظر آ رہا ہے اصل میں اس کا نام بامسی بیڑک علیب ہے اردو ڈبنگ میں آپ کو بابر کے نام سے بھی یاد گیا گیا ڈرامے کے اندر بابر ہنس مک اور ارتگرل غازی کے قریب ترین سپائیوں میں سے ایک ہے لیکن تاریخ کے اراک میں بامسی بیڑک کا ارتگرل غازی کے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ بابر ارتگرل کے بیٹے اسمان بے کے ساتھی تھے اس فرضی کردار کو ڈراما میں اس لیے پیش کیے گیا تاں کہ ہر وقت جنگ کے مناظر سے ہونے والی بوریت کو دور کیا جا سکے بابر شجاعت و بہادری کے پیکر تھے عام زندگی میں آپ بڑے خوش مزا انسان تھے لیکن میدان جنگ میں آپ کا گیزو گزب بڑے سے بڑے دشمن کے چھکے چھروا دیتا نمبر فور ڈیلی دمیر اگر بات کی جائے دس سب سے بہترین جنگجوں کی تو دیلی دمیر کو کیسے بلایا جا سکتا ہے ڈراما سیرل ارتبول گازی میں دیلی دمیر کو باہیمت جنگجو اور ہنرمند لوہار کے طور پر دیکھا گیا یہ جنگجو ایک طرف تو فلاد کو ڈال کر مضبوط لواریں بنا کر جوانوں کو ان سے اراستہ کرتے دکھائی دیا تو دوسری طرف میدان جنگ میں آنے والے ہر کافر کو عبرتناک انجام تک پہنچاتا رہا دیلی دمیر کو ایک سردار کے طور پر بھی جرگے میں سب سے الگ مقام حاصل تھا سلیمان شاہ ان کی رائے کو بڑی عزت و تقریم دیتے دیلی دمیر دو لفاظ کا مجموعہ ہے دیلی کا مطلب جذباتی اور دمیر کا مطلب لوہا دیلی دمیر نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور بہت سی فتوحات سمیٹی آپ کی شہادت کا واقعہ تب پیش آیا جب آپ منگول کمانڈر نویان کا پیچھا کر رہے تھے اور نویان کے خاص سپاہی تنگوت نے دمیر پر تلوار سے کاری ضرب لگائی اور دیلی دمیر کی جان کی بازی ہار گئے ایک سب پچیس سال تک کفار پر کہر بند کر ٹوٹنے والا یہ مرد مومن ترگت علب تھا اردو ڈبنگ میں اس مرد مومن کو نوڑگل کے نام سے پکارا گیا ترگت ارتگل گازی کے قریب درین سپائیوں میں سے ایک تھا جس کی شجاعت دلیری اور معاملہ پہمی پر ارتگل گازی کو مکمل یقین تھا ارتگل گازی کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیے کے بانی عثمان کے بھی آپ وفادار رہے اور حکومت کے مختلف امور پر بھی آپ ان کے معامل ثابت ہوئے آپ نے ایک سب پچیس سال کی لمبی عمر پائی بچپن میں آپ کے والدین کو شہید کر دیا گیا اور بعد میں بیوی کو بھی جلا دیا گیا آپ نے اپنے آخری وقت تک کفار سے جنگ کی اور انصاف کا بول بالا کیا ان کا ہتھیار وہ کل ہارا تھا جس نے بڑے سے بڑے دشمن کو جہنم واصل کیا آپ کو شروع کے ادوارڈ میں سلیبیوں نے قید کر لیا اور بے تہاشا ظلم کیا آپ کی برین واشنگ مختلف عدویات اور ہیلا بازیوں سے کی گئی تاں کہ آپ کو عیسائی مذہب قربول کروایا جائے اور ایک بڑی سلیبی فوج کا سپاہ سلاٹ تینات کیا جائے لیکن دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی بھی طاقت اس مرد مجاہد کو اپنے ایمان سے نہ پھیڑ سکی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک کفار سے انصاف کے بول بالے کی خاطر برسرے پیکار رہے نمبر ٹو آرس ہدایت اللہ رب العزت صرف اس انسان کو دیتے ہیں جو اس کی طلب کرے دنیا میں لاکھوں کروروں ایسے واقعات تاریخ کے اوراک پلٹنے سے آپ کے سامنے آ جائیں گے جب مسلمانوں کے صرف کردار کو ہی دیکھ کر اسلام میں لوگ داکل ہوئے ایسا ہی واقعہ سلیبی کمانڈر آرس کے ساتھ پیش آیا جب وہ ارتگل غازی کے کردار سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ فوراں موقع قریمت جانتے ہوئے اللہ کی توحید کا اقرار کر کے مسلمان ہو گئے اس کا نام ارتگل غازی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام احمد پر رکھا احمد نے باقی زندگی مسلمانوں کی بقاہ کی خاطر وقف کر دی یہ شخص ایک عظیم جنگجو تھا جس نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا پھر ارتگل غازی اور دین حق کے لیے اس لیبیوں میں رہ کر جسوسی کی اور بڑا اہم کردار ادا کیا نمبر ایک عظیم جنگجو شجاعت صلح رحمی دانشمندی اور انصاف پسند ہوتا ہے اللہ نے اپنے اس بندے کے اندر یہ تمام خوبییں رکھی تھی ارتگل غازی کے دل میں اپنے قبیلے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کے لیے بھی بے پناہ جذبہ موجود تھا جس کی مثال کئی ایسی جنگیں اور لرائیاں ہیں جو اس نے اپنے قبیلے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجہ کرنے اور ان کو انصاف مہیا کرنے کے لیے لڑی تھی ارتگل غازی ہمیشہ اپنے دشمن سے ایک قدم آگے ہی رہے غازی نے جہاں تلوار سے کئی کفار کو جہانم واصل کیا وہاں پر ہی کئی ایسی چالیں بھی چلیں جنہوں نے دشمن کو کئی جنگوں سے زیادہ مالی و جانی نقصان پہنچایا غازی نے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمان اگر جہاد سے مو پھیڑے گا تو اس کی زلط کی چینکیں عالمی انسان میں کوئی نہ سنے گا ارتگل غازی نے اپنے نفس اور کفار دونوں سے جنگ کی اور بہت سی فتوحات حاصل کی ڈراما سیڈرل میں دکھایا گیا ہے کہ حلیمہ سلطان اپنے جوانی کے عمر میں ہی فوت ہو گئی لیکن ترکی کی مشہور کتاب دولت اسلامی ترکی کے اندر لکھا ہے کہ ارتگل غازی کی وفات نوے سال کی عمر میں علالت اور بزرگی کے باعث بارہ سو اٹھاسی اسوی میں واقع ہوئی اور حلیمہ سلطان کی وفات غازی کی موت سے سات سال پہلے بارہ سو اکاسی میں ہوئی اور دونوں اپنے رب حقیقی سے جا ملے دوستو ویڈیو کا اقتطام اس امید پر کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولیے جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو